اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کیسر باس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں بات کریں گے اشوبے چشم جسے آئی فلو یا پنک آئی بھی کہتے ہیں یہ آج کا لاہور میں وبائی طور پر پھیلا ہوا ہے اشوبے چشم تقریبا ہر سال ہی برسات کے بعد تھوڑا بہت پھیل جاتا ہے لیکن اس بار تھوڑا زیادہ ہے پھیلا ہوا تو آپ اس سے کیسے بار سکتے ہیں اور اشوبے چشم سے کیا پچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور آپ اس مرے سے کیسے بار سکتے ہیں اس کے مطلق کچھ انفرمیشن شیئر کریں گے اشوبے چشم میں مختلف لوگوں میں مختلف علامہ دیکھنے میں آئی ہے اشوبے چشم سے بعض لوگوں میں آنکھوں میں صرف سرخی ہو جاتی ہے اور پانی بہنے لگتا ہے جبکہ کچھ لوگوں میں آنکھوں میں درد بھی ہوتی ہے اور جو پپوٹے ہیں وہ سو جب زیادہ سو جاتے ہیں بعض لوگوں میں آنکھوں میں جو یہ انفیکشن ہوتا ہے اس سے بخار بھی ہو جائے کرتا ہے تو یہ مختلف لوگوں میں مختلف ہو سکتی ہیں اگر انفیکشن زیادہ ہو گیا ہے تو پھر آپ آئی سپیشلس سے ریجوع کریں گے لیکن اگر آپ کا انفیکشن ابتدائی حالت میں ہے تو اس میں آپ کو چند ٹپس اور ہدایت اور کچھوں میں بہتری کے میڈیسن بتانے جا رہے ہیں اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ آئی فلو سے بچ رہیں گے سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر کسی کو اشوبے چشم کا مسئلہ ہو گیا ہے تو وہ اپنی آنکھ کو ہاتھ بالکل نہ لگائے کیونکہ اگر وہ اپنی آنکھ کو ہاتھ لگائے گا تو جو جراسیم ہیں وہ آنکھ ہاتھ کے ساتھ لگ جائیں گے اور پھر وہ ہاتھ اگر کسی تندس بندے کو لگ جائے گا تو وہ بھی اس سے متاثر ہو جائے گا یعنی یہ جو اشوبے چشم کا وائرس ہے یہ آپ ایسے مریض کو پاس اگر رہیں تو یہ آپ کو نہیں لگتا یا آپ اس کی طرف دیکھیں پھر بھی نہیں لگتا یہ تب ہی لگے گا جب متاثرہ شخص اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر لگائے گا اور وہ ہی ہاتھ آپ کے ساتھ ٹچ کر جائے گا اور پھر وہ آپ اپنا ہاتھ اپنی آنکھ پر کچھ لگا لیں تو آپ کو بھی اس سے متاثر ہو جائے گے تو اس سے بتینے کا سب سے احسان طریقہ یہ ہے کہ آپ زیرو نمبر کی جو اینک ہے وہ لگائیں تاکہ آپ اپنی آنکھ کو ہاتھ نہ لگائیں زیرو نمبر کی اینک لگانے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی متاثرہ شخص سے اپنے ہاتھ ملا بھی لیا ہے آپ کو یاد رہ گیا کہ آپ نے اینک لگائی ہوئی ہے اور آپ اپنا ہاتھ آنکھوں کو ٹچ نہیں کر پائیں گے اس سے پہلے آپ ہاتھ کو یا سابن سے دھولیں یا ہینڈ سیڈی ٹائیڈر سے ساب کر لیں تاکہ آپ اس وائرس سے متاثر نہ ہو پائیں اگر آپ اس سے متاثر ہو چکے ہیں تو پھر آپ ہمیوپیتھے کے تین میڈیسن ہیں وہ استعمال کریں اس میں سب سے پہلے ایکو نائٹ تھرٹی ہے اور بیلا ڈونا تھرٹی ہے اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ یوفریزیا تھرٹی ہے ان تینوں کے دستس کترے ایک کپ آنی میں ڈالیں اور اس کو دن میں تین وائر استعمال کریں اس سے جو انفیکشن سے بہت زیادہ علامات سوزش پیدا ہوتی ہے انکھوں سے پانی آتا ہے درد ہوتی ہے وہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی